سلام علیکم کیسے ہیں میرے بہرے بھائی سب ٹھیک ہیں سب خیر خیریت ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہیں اور آج میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ گرینڈے میں جتنی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں اٹھارہ سو میں یا کچھ جاپانی میں ہیں چھوٹی گاڑیوں میں بھی کروز کنٹرول سسٹم دیا ہوئے اپنوں نے تو لوگوں کو اس کا کروز کنٹرول کا یوز نہیں پتا کہ کیسے یوز کرتے ہیں اس کا کروز کنٹرول یا اس کی کیسے ورکنگ ہوتی ہے تو میں آج اپنے بھائیوں کو سب کو بتاتا ہوں اور لگا کے بھی دکھاتے ایکٹیو کر کے بھی دکھاتا ہوں اور یہ یاد رکھے کہ یہ جو ہے نا فورٹی کی سپیڈ پہ ایکٹیو ہوتا ہے فورٹی سے جتنا نیچے ہوئے گا نہیں ہوئے گا ون ٹوانٹی ون تھرٹی فورٹی تک یہ میرے خیال میں ون ٹوانٹی تک تو میں نے لگایا ون ٹوانٹی سے اوپر میں نے نہیں چیک کیا لیکن ون ٹوانٹی سے اوپر بھی میرے گا یہ کرتا ہے ورکن تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے یہ جو ہے نا اس بٹن کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ پریس کریں گے تو ایک چھوٹی سی اوپر واش بن کے آجے گی گھڑی ویڈ ایرو ٹھیک ہے یہ کیا ہے کروز کنٹرول یہ ایک ریس یا سپیڈ فکس کرنے کے لئے اگر آپ سپیڈ فکس کرتے ہیں آپ کیاتے ہیں کہ ایکسیلیشن سے پاؤں اٹھا لیں اور جو ہے نا ہماری گاڑی جو ہے نا بغیر ایکسیلیشن کرتا ہوئے ایک ہی سپیڈ میں جائے اس سے آپ کو تھکن بھی ویل نہ ہو اور آپ ایزیلی اس میں بیٹھے رہے ہیں آپ کو ٹینشن نہ ہو تو اس کے لئے جو ہے نا آپ نے پہلے اس کو ایکٹیو کرنا ہے یہ آپ اسے بٹن کو دبائیں گے تو یہ آف ہو جائے گا اس کو دوبارہ دبائیں گے تو یہ ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ آپ کو ایکسیلیشن نہیں کرنے پڑتی دوسرا اس کا فائدہ آپ کی فیول کنزپشن بہت اچھی ہو جاتے ہیں جہاں پہ یہ پندرہ سولہ سترہ پندرہ سولہ سترہ دے رہی ہے وہاں پہ یہ اکیس بائیس اکیس بائی کیونکہ آپ کے ایکسیلیشن میں فیکشویشن نہیں ہو رہی ہوتی آپ بار بار ایکسیلیٹر نہیں دے رہے ہوتے کچھ کرنے ہوتا ہے اپ ڈاؤن جو ہے نا اس کے نہیں کر رہے ہوتے تو ایک سپیڈ میں جاری ہوتے ہیں لیمنٹ میں جاری ہے تو اس میں آپ کو فیول ایوریج بہت اچھی میری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آرپیم بھی بہت کم سے کم جتنے ہوتے ہیں وہ آرپیم اس میں آ رہے ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر آٹو جو ہے نا اسے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور دوسری بات کہ اس پہ جو ہے نا تین چار چیزیں بنی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ اس کو ایسے ڈیمر ماریں گے یا ڈیپر ماریں گے ایسے کر کے اوپر تو یہ کینسل ہو جاتا ہے جب لگ جاتا ہے جب ایکٹیو ہوگا اس کو آپ ایسے دبائیں گے یہ کینسل ہو جائے گا اگر یہ ایکٹیو یا ان کے ادھر سے کروز لگا ہو اگر آپ ریس ایکسریشن سے نہیں بڑھانا چاہتے تو آپ نے اس کو ایسے دبا کے رکھنا ہے اوپر کی طرح اوپر آل ایرہو گا ایسے دبا کے رکھیں گے سلو سلو آرپیم بڑھاتا جائے گا ریس بھی بڑھتے جائے گی اس کے بعد اگر آپ اس کو سلو کرنا جاتے ہیں سپیڈ آپ وہاں نہیں ایکسریشن سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو نیچے کر دیں گے ایسے نیچے تھوڑی دیر ہولڈ کریں گے تو اس کی سپیڈ سلو 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 ہوتے ہوتے کم ہو جائے گی جیسے یہ چالیس آئے گی ختم ہو جائے گا آٹومیٹکی یا آپ بریک پہ پاؤں رکھیں گے ایک دم سے تو اس کو سگنل جائے گا جیسے اس کو سگنل جائے گا کہ اس نے بریک ماری ہے تو کروس کنٹرول آٹومیٹکی کینسل ہو جائے گا اگر آپ ویسے کینسل کرنا جاتے ہیں تو آپ اس کو بھی بند کر دیں گے کینسل ہو جائے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کینسل کرنا ہے تو آپ یا بریک دبا دیں گے یا آپ اس کو ڈپر مار دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو میں اب ایکٹیو کر کے دکھاتوں کیسے ہوتا ہے جو ہے نا فورٹی کی سپیڈ اب ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو نیچے کر دینا ہے ایسے یہ سیٹ ہو گیا اب آپ بے شک پاؤں اٹھا لیں اپنا ٹھیک ہے ایکس لیٹر سے پاؤں اٹھا لی ہے یہ دیکھیں اب پاؤں ڈھا لی ہے اب یہ اس سے سپیڈ جو ہے نا نہ زیادہ ہوگی نہ کم ہوگی اگر آپ نے بڑھانی ہے تو آپ اس کو یہاں پہ رکھیں ٹھیک ہے یہ میں نے اوپر کیا تو یہ سپیڈ بھی بڑھ رہی ہے پہلے فورٹی پلس تھی اب یہ سکسٹی پہ ہو گیا ٹھیک ہے اور دوسرے بات جب آپ نے اس کو نیچے کریں گے نیچے کریں گے تو یہ اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی پہلے فورٹی پلس تھی اب یہ کم ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایکس لیشن سے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایکس لیشن سے بھی بڑھا دکھتے ہیں جہاں پہ آپ ایکس لیشن سے باؤنٹ آئیں گے یہ وہاں پہ فکس ہو جائے گی آپ نے بریک دبائی ہے یہ کینسل ہو گیا ٹھیک ہے میرے بھائی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے کسی چیز کی کوئی چیک لائٹ ہے یا کوئی ایررر آ رہا ہے تو آپ نے مجھے کمنٹس میں بتائیں میرا پیج لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اور مجھے بتائیں کوئی مسئلہ اگر کروز ایکٹیو نہیں ہو رہا یا کسی قسم کے ایشو آ رہا ہے تو آپ میرے سے شیئر کریں میں آپ کی ہیلپ کروں گا اور آپ کو کمنٹس میں اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ اللہ حافظ پھر ملیں گے موسیقی